دوسرا سوال دوسرا سوال یہ شکل کمر کے بارے میں ہے میں نے جو کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں حضرت خلیفہ انسانی نے جو تفسیر سغیر میں تحیف فرمایا ہے پڑھا ہے اس کے مطابق یعنی میرے خیال کے مطابق یا جو کتابوں میں لکھا ہے لیکن بکھت بتائیے بیٹ کرکے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاند حقیقتاً دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا لیکن بعض دوستوں سے جب بات ہوئی احمدی دوستوں سے تو وہ اس بات پر مصر ہیں کہ حقیقتاً چاند دو ٹکڑے ہوا تھا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ کمالات اسلام اور بعض اور کتابوں میں جیسے تحریف فرمایا ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقتاً چاند دو ٹکڑے ہوا تھا لیکن حضرت خلیفہ انسانی رضی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر سغیر میں فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند حقیقتاً دو ٹکڑے ہوا تھا وہ غلط ہے تو اس کے بارے میں عبارتیں ہیں جب آپ کوٹ کرتے ہیں تو افتیاد کا تغالیہ یہ ہے کہ اصل عبارت کوٹ کی جائے کیونکہ اتنے وجہ مجمع میں آپ ایک عبارت کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ فرق ہو اور غلط تاثر لوگوں پر پڑے اس لئے آئندہ سے یاد رکھیں کہ ایسے سوالات کرنے ہوں جن کا تعلق حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء کی تحریروں سے ہو ایسی صورت میں وہ تحریریں سامنے رکھ کر بات کرنی چاہئے جہاں تک شاکو القمر کا تعلق ہے حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تحریروں میں سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ واقعہ تن دو ٹکڑے ہوا لیکن یہ پڑھنے والے کی کم فہمی ہے جو یہ نفیہ نکالے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہو گیا تھا دو ٹکڑے حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ جگہ امکانی بحثیں کی ہیں بعض جگہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر دو ٹکڑے ہوا ہو تو اسے خلاف قدرت قرار دے کر رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی گوائی جو ہندوستان تک ملتی ہے ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے چاند کو واقعہ تن دو ٹکڑے ہوتے دیکھا اس لئے اس وسیع شہادت کے بعد ہم کسی اور بحث کو قبول نہیں کریں گے دوسری جگہ حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک عظیم کشف کے طور پر بھی پیش کیا یہ دی امکان ہے اس لئے جب حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم مختلف امکانات کھول رہے ہیں تو آج کل کسی کا یہ کہہ دینا کہ نہیں آپ یقینی طور پر صرف دو ٹکڑے سمجھتے تھے یہ درست نہیں ہے حضرت مسیح مہدر نے جو ان امکانات میں سے ایک کو آخذ کر لیا اور ایک کو قبول نہیں کیا اس کی وجہ زیادہ تر یہ تھی کہ آپ کا یورپین اترازات کا سامنا تھا اور اور آپ کے علم میں یہ بات لائی دی کہ جو زمانہ بیان کیا جاتا ہے اس زمانے کی چاند کی تاریخ سے مطابق کل واقعہ چاند کے پھٹنے کا نہیں ہوا یعنی سائنٹیفک گواہی جی طور پر اس لئے ایک ایسی بات آپ کے علم میں لائی دی جو حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہوا ہے وہ واقعہ تن پھٹنا نہیں ہوا بلکہ ویسا پھٹنا دیکھا گیا ہے اس کے کئی امکانات ہیں میں نے ایک انگستان کی مجلس میں ایک امکان یہ پیش کیا تھا کہ بعض دفعہ یہ یہاں زمین کے متعلق ہمارا مشاہدہ ہے سائنس دانوں نے بیان کیا ہے کہ بیٹی اور یعنی آسمان سے جو ٹکڑے گرتے ہیں وہ اگر بہت بڑا ٹکڑا کوئی زمین میں یا سمندر میں گرے تو اتنا بڑا طفان آ سکتا ہے کہ اس لائن میں افق تا افق ساری فضاء یا موشتر سے یا گنٹ سے بھر جائیں دور کی دنیا سے اگر کل اس وقت اس دنیا کو دیکھ رہا ہو تو اسے بالکل یوں لڑے گا جیسے زمین دو ٹکڑے ہو گئی ہے اور چاند کے متعلق سائنس دان یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کسرت کے ساتھ میٹیوز گلتے رہتے ہیں اور ماتا زدہ چہرے کی طرح چاند کا چہرہ ہے جیسے چہرے چھوئی ہو بڑے بڑے گڑے پڑ جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ چاند کی فضاء کسیف نہیں ہلکی ہے اور ہلکی فضاء میں آسمانی ٹکڑے بغیر جلے سیدھا زمین تک چاند کی زمین تک پہنچ جاتے ہیں تو ہرگیز بائید نہیں ہے کہ کوئی ایسا بڑا آسمان کا جب مپھرنے والا ٹکڑا پتھر کیا ہے کسی مادے کا وہ اس طرح چاند پر گرہ ہو کہ گرد و غبار کا ایک طفان اٹھ کھڑا ہوا ہو اور دنیا سے دیکھنے والے کو یوں دکھائی دیا ہو کہ اب چاند کے بیچ میں خلا آ گیا ہے آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا تو امکان موجود ہیں اور یہ امکان بھی موجود ہے کہ وہاں کچھ نہ ہوا ہو اور عالمی کشف دکھائی دیا اللہ تعالی نے ایک وسیع پیمانے کی آنکھوں پر کشفا یہ نظارہ ظاہر فرمایا ہو کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے ایسے وسیع کشف بھی مذہبی دنیا میں ملتے ہیں حضرت عمر کا کشف ہے آپ نے بہت دور شمال میں اب ایک فوج کو دورانے جنگ ہے جس کا سردار ساریہ تھا غلط حرکت کرتے ہو غلط اقدام کرتے دیکھا آپ نے آواز دی خدبہ پڑھا دیتے ہو جمعہ کے وقت تھا یا ساریہ ترجبل یا ساریہ ترجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ ورنہ تم نوخصان رکھاؤ گے یہ آواز وہاں صرف ساریہ نے نہیں سنی ساری فوج نے سنی اور یہاں بھی صحابہ نے جو آپ بیٹے خدبہ سن رہے تھے انہوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہیں یا ساریہ ترجبل یا ساریہ ترجبل جمعہ کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت آپ نے یہ کیا بیچ میں کہا تھا آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تھا کہ ساریہ ہماری فوج کو پہاڑ کے دامن سے ہٹا کر دشمن پر حملہ کرنے کے لئے لے جا رہا ہے اور دشمن زیادہ طاقتور تھا اگر اس کی پیچ ننگی ہو جاتی فوج کی تو ہماری فوج نے شکست کھا جانی تھی تو میں نے اس کو میں نے چونکہ نظارہ دیکھا بے اختیار میرے موز سے نکلا یا ساریہ ترجبل یا ساریہ پہاڑ جبل 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 پہاڑ کی طرف پہاڑ کی طرف بعد میں وہاں سے ایک تغامبر آیا اور اس نے بینے ہی یہ واقعہ سنایا تو اس دنیا میں قطی شواہد موجود ہیں کہ عالمی کشف کے ذریعے ایک نظارہ کسرت سے لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے اس لئے یہ مسئلہ کوئی الجا ہوا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ قطی بات ہے کہ جب آحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولی اٹھائی چاند کی طرف تو اس وقت اہلِ عرب نے چاند کو ضرور پھٹتے ہوئے دیکھا ہے کیا ثبوت ہے اس کا اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مستشریقین یعنی غیر مسلم اسلام پر تحقیق کرنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم میں اگر کسی واقعہ کا بیان ہوا ہو جو اس زمانے سے تعلق رکھتا ہو تو یقیناً سچا ہے ورنہ سارے مسلمان رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ بللہ جھوٹا سمجھ کے بھی ساتھ چھوڑ دیتے اور سارے عرب تانہ دیتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تم نے ایک فرضی قصہ بنا لیا ہے اس اصول کے تابعے جب پرانے کریم میں یہ آیت ملتی ہے ایک تربت اس ساتھ ونشاق القمر یہ قیامت کی گھڑی قریب آگئی کیونکہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو لازمان اہلِ عرب نے اس کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا ہوگا پس اس سے کیا بحث ہے کیا فرق پڑتا ہے کشت تھا واقعہ تن پھٹا یا پھٹتا ہوا دکھائی دیا یا ٹکڑا آگیا تھا کوئی گرد کا یا کوئی زلزلہ آگیا تھا یہ ساری اگمیٹریری باتیں ہیں بنیادی بات یہی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں دنیا کوئی تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ ہوا تھا جس کے نتیجے میں چاند کو لوگوں نے دونیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا سمجھ گئے ہیں جو جزا کو سمجھ گئے ہیں اسلام علیکمزو مجھ گئے ہیں